آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل شدت کی اسرہ کی ساتھ اسرہ سے یہ پوچھتی ہے کہ ایسا رات و رات کیا ہوا کہ مشل اور جنیت گھر چھوڑ کر ہی چلے گئے تمہیں ضرور پتہ ہوگا تم دونوں یک جان دو کالب ہو جس پر اسرہ انجان بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں مجھے کیا پتہ مشل جب جانے لگتی ہے تو سلطان کی ماں اس سے وجہ پوچھتی ہے تو مشل اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک آزمائش سے گزری ہوں اور ساری محبت مٹی میں مل گئی ہے مجھے دوستی کا سلام ملا ہے ادھر مشل اور جنیت کے گھر سے جانے کے بعد سلطان مشل سے فون پہ بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مشل میں تمہارا مجرم ہوں اسرہ سے تم بہت قریب ہو گئی تھی اور میری بیوی کو میرے خلاف کر رہی تھی اور اسرہ کو مشورہ بھی دے رہی تھی کہ وہ اسرار سے شادی کر لے اس لیے میں نے یہ چال چلی اور تمہیں اس گھر سے نکالا اس کی بات سن کر مشل حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بات کا بدلہ تو میں تم سے بہت جادلوں گی اور یہ سچ سب کے سامنے لاؤں گی دوسری طرف اسرہ بھی اس حقیقت کو سمجھ جاتی ہے کہ سلطان نے مجھے مشل سے دور کرنے کے لیے یہ چال چلی اور فیک اکاؤنٹ بنا کر خود ہی چیٹنگ کی اور مجھے مشل کے خلاف کر دیا اور بعد میں جب میں مشل اور جنیت کے سامنے گئی اور ان سے پوچھا تو سلطان سب کچھ ڈیلیٹ کر کے انجان بن گیا اور مجھے جھوٹا بنا دیا اس کے بعد اسرہ نے سلطان سے چٹنگ ڈیلیٹ کرنے کا پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے جس پر سلطان کہتا ہے کہ تم اور تمہاری والدہ مجھ پر شک کرنا چھوڑ دو دوسری طرف سلطان کی ستیلی ماں اسرہ کو بتا دیتی ہے کہ تمہاری اور مشل کی سب باتیں سلطان نے سن لی ہیں اور پھر یہ پلاننگ بنائی تھی سلطان بالکل اپنے باپ پر گیا ہے وہ بھی شکی نزاش تھا اور یہ بھی شکی ہے تم مشل کو کال کر دو اور مشل کو سب سچ بتا کر اس سے معافی مانگو دوسری طرف اسرہ ایک بار پھر سلطان کا موبائل دیکھتی ہے اور اسرہ چاندی کے میسج بھی پڑھ لیتی ہے اور سلطان سے چھپ کر چاندی کا نمبر نوٹ کر کے اسے چٹنگ کرتی ہے جب الوی دیکھتا ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور پریزے کو بتا دیتا ہے پریزے کا دھیان سلطان پر ہی جاتا ہے جب چاندی سلطان سے ملنے جاتی ہے تو الوی اس کی چھپ کر ویڈیو بنا لیتا ہے اور پریزے کو دکھاتا ہے جس پر پریزے کہتی ہے ہمیں اور ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے پھر سلطان کی فیملی کو دکھائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الوی اور ثبوت اکٹھے کر پائے گا یا نہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں